تھانا نشتر کولونی کے علاقے میں قتل کی لرزا خیز واردات ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شوہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا باقیہ اٹاری دربار کے قریب پیش آیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ پیش آیا نشتر سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئی یونیورسٹی کی طالبہ امارہ جام بھک تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشویشناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہورڈ نیوز کو محصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بحال ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوئری کمیٹی تشکیر دے دی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی تدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن عزیز شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقات ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کولونی میں طالبہ کی ہلاکت کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں درج میٹرو بس حادثے میں جانبک ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارا مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائیس سالہ امارا مبین فیصل ٹاؤن کانا کی رہائشی تھی باغبان پورا کے علاقہ میں دیرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو موٹر سائیکل سوار کاتلوں نے دو بھائیوں سمیں تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ گھنی سترہ سالہ زین اور بیس سالہ میراج دین شامل تہرے قتل کی وارداد کی سٹریوی فوٹیج حاصل ملزم وارداد کے بعد بہ آسانی فرار مقدمہ درج محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل لیب کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا تیسلہ میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ ہسپتال میں زیر احلاج رہے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی بی کورسی میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹینڈر جیل اجاز اسگر کا سیکیورٹی وارڈ میں جائزہ نواز شریف کی خیریہ دریافت کی پیسے دو کام لو تنکھاہی نہ ملنے پر صفائی ووکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند کورا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیا جیم تین روز میں لہور کورا کورا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کورے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور تافن سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائی گیا کر دیں گے ترجمان الوی ایم سی دوبائی کے بعد سوپرلی کا میلا لہور میں سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹ کی فروغت شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹ لینے پہنچ گئے گل بھگ دیفینس اور مولڈ روڈ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتارے سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں خاتم صرف مہنگے ٹکٹ دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائی پاک آسٹریلین ون ڈے سیریز کوپی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشابرات کپتان سرفراز احمد سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگروز کی خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد عامل کی کارکردگی سے ناخوش ذرائع کا کہنا ہے کہ شویب ملک کو کینگروز کی خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی ادم تابون آڑے آ گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سپر ہاکی لگ ملتوی کرنے کا فیصلہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپر ہاکی لگ ملتوی ہونے کا اعلان روا ہفتے متوقع ہے سپر ہاکی لگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا الہمراہ آٹس کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا معروف قوال شینمی اعداد اور فرہانہ مقصود کی اندہ پرفارمنس صوفی رکس کا بھی احتمام کیا گیا اور تھنڈی ہواوں کا بسے را شہر کو سردین گھیر آج رات سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی